دوستو ایمازون پر موجود اس سمپل سی سٹوری بک پر اب تک بہتر ہزار سے زیادہ ریویوز ہیں اور اگر آپ اس نمبر کو بک کی پرائس سے ملٹیپلائی کریں تو اس کو اپلوڈ کرنے والے بندے نے اب تک منیمم تین لاکھ ڈالر اس کو سیل کر کے کما لیے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین سمپل سٹیپس میں یہ بتاؤں گا کہ آپ ایسی سٹوری بکس کو اے آئی کی مدد سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اسے ایمازون کے ڈی پی پر سیل کر کے ایکسٹرا انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور میری آڈینس میں چونکہ 90% لوگ موبائل یوزرز ہیں اس لیے میں یہ ٹیٹوریل موبائل پر ہی بنا رہا ہوں تاکہ آپ بھی ایزی لی اس کام کو اپنے موبائل فون میں کر سکیں تو چلیے اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں چیٹ جی بی ٹی سے اپنی سٹوری بک کے لیے ایک سٹوری جنریٹ کر لیتا ہوں اس کام کے لیے میں نے چیٹ جی بی ٹی میں یہ پرامٹ لکھی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیٹ جی بی ٹی نے مجھے چند ہی سیکنڈز میں میری سٹوری بک کے لیے چیپٹرز کے ساتھ ایک سٹوری لکھ کر دے دی ہے اور یہی میں چاہتا تھا تو یہ سٹیپ ہو گیا ہے ہمارا ایزی لی کمپلیٹ اب سیکنڈ سٹیپ میں ہم اس سٹوری بک کے لیے ایمجز یا ویجولز کریئٹ کریں گے تو اس کام کے لیے میں ایک نیا اے آئی آرٹ جنریٹنگ ٹول یوز کروں گا جس کا نام ہے اے آئی ٹیوبو آرٹ میکر میں یہ ٹول پچھلے کافی دن سے یوز کر رہا ہوں اور مجھے اس کے ریزلٹس باقی آرٹ میکر سے بہت اچھے لگے ہیں اور یہ ایزی ٹو یوز بھی ہے اس کو یوز کرنے کے ٹیٹوریل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اے آئی ٹیوبو کو اوپن کر کے آپ نے سائن ان کر لینا ہے اور ہوم پیج کے ٹاپ پر آپ کو اس کے ڈیفرنٹ موڈلز نظر آ جائیں گے جن میں سے کسی کو بھی یوز کر کے آپ اپنی سٹوری بک کے لیے اس سٹائل کے ایمیجز بنا سکتے ہو تو مجھے چونکے کارٹونز جیسے دکھنے والے ایمیجز چاہیے اس لیے میں کارٹون کرافٹ والے موڈل کو یہاں سے چوز کر لیتا ہوں اب جنریٹ ویڈ دس موڈل والے بٹن کو کلک کر کے سب سے پہلے آپ نے اپنے ایمیجز کا سائز اور نمبر آف ایمیجز سیلیکٹ کر لینے ہیں اب اپنی پرامٹ آپ نے یہاں ٹائپ کر لینی ہے تو پرامٹ ٹائپ کرنے کے لیے آپ نے دوبارہ سے چیٹ جی پی ٹی پر آ جانا ہے اور اپنی سٹوری کے پہلے چیپٹل کے ٹیکسٹ کو کوپی کر لینا ہے اب دوبارہ سے اے آئی ٹیوبوں میں واپس آ جائیں اور یہاں کوپی کیا ہوا ٹیکسٹ پیسٹ کر دیں اب اس ٹیکسٹ کو پرامٹ سٹائل میں تھوڑا سا موڈیفائی بھی کر لیں موڈیفائی کرنے کے میتھڈز میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں کافی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو پرامٹ کے لیے ٹیکسٹ ٹائپ کر کے میں نے جنریٹ والے بٹن پر کلک کر لیا ہے تو کچھ ہی سیکنڈز میں اس نے مجھے میری سٹوری کے پہلے چیپٹر کے ایمیجز کر دیئے ہیں اب اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس طرح سے دوسرے چیپٹر کے لیے ایمیجز جنریٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے چیٹ جی پی ٹی میں آئیں اور دوسرے چیپٹر کے ٹیکسٹ کو کوپی کر کے تھوڑا سا موڈیفائی کر لیں اور ایمیج جنریٹ کر لیں اس طرح سے آپ نے اپنی بک کے لیے سارے چیپٹر کے لیے ایک ایک کر کے ایمیجز اے آئی ٹیوبوں سے جنریٹ کر لینے ہیں اور ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر لینا ہے تو سٹیپ نمبر ٹو بھی ہو گیا ہے ہمارا کمپلیٹ اب آتے ہیں فائنل سٹیپ پر جس میں ہم اپنی سٹوری اور ایمیجز کو کمبائن کر کے ایک سٹوری بک بنا لیں گے تو یہ کام میں انشوٹ ایپ میں کروں گا آپ نے انشوٹ ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے اور اس کے بعد اسے اوپن کر لینا ہے اب create a new photo والے بٹن پر کلک کر لیں اور اپنی بک کے cover page والی picture کو import کر لیں پھر canvas size سٹ کر کے اس میں اپنی بک کا title ٹائپ کر لیں کا font color اور placement وغیرہ سٹ کر لیں اب save والے بٹن پر کلک کر کے اسے save کر لیں اسی طرح سے next page کے لیے chat gpt پر اپنی سٹوری کے first chapter کا text copy کر کے دوبارہ سے انشوٹ میں ایک new file open کر لیں اور اپنی سٹوری کے first chapter والا image یہاں import کر لیں اب chat gpt سے copy کیا ہوا text یہاں paste کر لیں اور اس کی placement اور size وغیرہ سٹ کر کے اسے بھی save کر لیں تو اسی طرح سے آپ نے اپنی بک کے لیے سارے chapters کے images بنا کر save کر لینے ہیں اور پھر ilovepdf.com website open کر کے اس میں jpg2 pdf والا option choose کر لینا ہے اور اس میں اپنی سٹوری بک کے pages کو upload کر لینا ہے تو یہ آپ کی بک کے pages کو pdf میں convert کر دے گا تو دوستو اب ہماری سٹوری بک amazon kdp پر publish ہونے کے لیے ready ہے amazon kdp پر book publish کرنے کی guide کا link میں نے نیچے description میں دے دیا ہے آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ بھی ai کو use کر کے kids کی story books بنا کر اس سے side income generate کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی نیچے comment کر کے بتائیں ملتے ہیں next ویڈیو میں take care اللہ حافظ